اور شتیس گرد میں کیا ایک بار پھر سے کسانوں کے لیے کرز مافی کی گوشنا ہوگی؟ چنانوی سال میں کیا کوئی پارٹی اسے چنانوی مددے کے طور پر بھنائے گی؟ یہ استوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ کسانوں نے ایک بار پھر سے بڑے پیمانوں پر کرز لے لیا ہے آخر کیا سوچ رہے ہیں اسے لے کر کسان اور اس مددے پر؟ کیا کہہ رہا ہے نیتا؟ دیکھئے اس خاص رپورٹ میں شتیس گرد میں یہ سال چناؤ کا ہے کسانوں پر لگنے والے داؤں کا ہے چونکہ کسان راجنیتی کے کیندر بندو میں ہے اور کسانوں کی درشاہ کے ساتھ راج کی راجنیتی کشاہ تیہ ہوتی ہے ایسے میں کسانوں کو ایک بار کرز مافی کا داؤں چلنے کی امید ہے اسی امید سے ایک بار پھر کسانوں نے سرکار کی اور سے نردھارت لکش کے مطابق گھرپور کرج لے لیا ہے اور سرکاری آنکھڑوں کے مطابق موجودہ خریب ورش دوہزار تیش چوبیس میں تیرہ لاکھ سے زیادہ کسانوں نے اب تک پانچ ہزار سات سو پچاسی کروڑ روپے سے زیادہ کا کرز لے لیا ہے سرکار نے کرج لینے کا جو لکش رکھا اس کے مطابق پنچانوے پرتیشت جولائی مہینے تک پورا ہو گیا ہے کرج کے اس استطحیق کو لے کر کسان نیتاؤں کا کیا کہنا ہے سنیے کچھ مہینے بعد ویدھان سبح چناؤں 36 گھر میں ہونے جا رہا ہے کئی کسانوں کی یہ سوچ ہے کہ اس چناؤں میں بھی کسانوں کا کرج ماپ ہوگا تو تھا کئی کسان یہ ہمان کر جر رہے ہیں کہ بار بار کرج ماپ ہی نہیں ہوگا کسانوں کی امیت پر کانگریس نیتا اور سہکاری بینکی کے اتھیکش بنکر شرما کا کہنا ہے کی بھوپیش سرکار میں کسانوں کی آرثیق انتی ہوئی ہے 0% میں کسانوں کو کرج مل رہا ہے کسان کرج مکت ہو چکے ہیں بھوپیش سرکار پر کسانوں کا بھروسہ قائم ہے دیکھیں کرجا مافی کی ستھی وہ 15 سال کی بھاجبہ کے کشاشن کے بعد ہوئی تھی کہ کسان بڑے ادولت تھے پرچان تھے ان کو پہلے اتنا کبھی ان کی مہنت کا سادوات کبھی کسی سرکار نہیں دیا لیکن اب 5 سالوں میں مانی بھوپیش بگیلی اور کانگریس کی سرکار نے ان کو ان کے دھان کی سموچیت قیمت دی ہے سموچیت غیوستہ کی ہے بی جی پی میں گھوشنا پتر سمیتی کے سیو جگ ویجی بھگیل کہتے ہیں کہ کانگریس کا گھوشنا پتر بنافتی تھا میں خود ایک کسان ہو اور کسانوں کی بھاوناو کو سمجھتا ہوں اور کسانوں سے ان کے بیچ جا کر سجھاؤ لیں گے ہمارا گھوشنا پتر رہے گا کیا باتیں آتی ہیں ان کے من کی کیا باتیں آتی ہیں اس کو جانتے ہوئے ہم لوگ میں کسان خود بھی ہوں اس لئے کسانوں کی بھاونا میں خود اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن جنجھت تک جا کے جو باتیں آتی ہیں ان کے کھیت میں کھلیحان میں جا جا کر بھی ہم اس کو سجھاؤ لیں گے کیونکہ ابھی برسات کا موسم ہے کھیتی باڑی کا موسم ہے بہت سے کسان ابھی کھیت میں ملیں گے وہاں مجدور بھی ملیں گے تو سب کے سجھاؤ اس تھانی ستھر پر لیں گے بہرحال کون سجھاؤ لے گا کون نہیں کسانوں کی کرجہ مافی کی گھوشنا ہوگی یا نہیں یہ تو سمجھ بتائے گا لیکن فلحال کسان چنانوی سال میں امیدوں سے تو بھڑے ہیں